بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی اللہ رسول اللہ کریم یہ پرابلم ڈیفرینسی لیکویشن کے لینیر ڈیفرینسی لیکویشن بیت کونسٹینٹ کوپیسنٹ سے ہے کیونکہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ لینیر اس لیے ہیں کہ y کی پاور بھی 1 ہے اور اس کے دیریٹ سیکنڈ ڈیریویٹیب کی پاور بھی 1 ہے اور ان کا اپس میں کسی بھی ڈیریویٹیب کا y کا انٹو نہیں ہو رہا جو دو لینیر ہیں اور ان کے کوپیسنٹ دیکھ رہے ہیں 1 اور 1 ہے جو کہ کونسٹینٹ ہے اس لیے لینیر ڈیفرینسی لیکویشن بھی کونسٹینٹ کوپیسنٹ ہے اس پرابلم کو سال کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم جو d over dx سے سورٹ نوٹیسن کیپٹل ڈی سے دنورٹ کریں گے اور اس کا جو سیکنڈ ڈیریویٹیب ہوگا یعنی d2 over dx سکویر سے d سکویر سے دنورٹ کریں گے اور اس میں جو کہ y بھی لگا ہوا ہے تو یہ ایکویشن کو لکھنے کے بعد سب سے پہلے آپ اس کو لکھیں گے d2 لکھیں گے اور یہاں پر y بھی لکھ دیں گے plus کا y is equal to right hand side میں cos 2x ہے اور یہاں سے right hand side میں y کو بہر لکھ لیں گے تو ہمارے پاس operator جو بچے گا اس کو یہاں پر ہم نوٹ کریں d2 plus 1 y یہاں پر لکھا ہوا ہے right hand side میں cos 2x ہے اب اس differential equation کا solution find کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا complementary function find کریں گے اور اس کے بعد particular integral اور اس سے اس کو add کر کے پھر ہم solution find کریں گے لیکن complementary function نکالنا ہوتا ہے نکالتے ہم اس کے axillary equation سے تو its axillary axillary mother helping equation جو ہوگی اس کی saik equation جو ہوگی جہاں پر b y کا jocoffie cent ہوتا ہے وہ اس کی جگہ پر bico office and d کا function ہوتا ہے اور d کی جگہ پر input کر دیں گے اور right hand side میں 0 رکھ دیں گے اسے m کی value مل جائیں گے کیونکہ m میں دو پابر ہے quality equation ہے جس آسانی سے solve کر سکتے ہیں کیونکہ m square term ہے m کا نہیں ہے بیلو ملتی جو ایک دوسرے کے کنجوگیٹ ہوتی ہیں تو complement function لکھنے کا طریقہ اس کا یہ ہو جاتا ہے اس میں i کا coefficient جو ہے وہ one ہے یہاں اور independent variable x multiply کر دیں گے plus c 2 sin میں بھی یہاں پر ہے 1 into x 1 into x mean اور یہاں پر 1 y کا coefficient ہے نہیں لکھا تو 1 ہوتا ہے اور 1 into x x ہوتا ہے c 1 cos x c x c c 2 sin x اب جیسے شروعات میں بتایا تا ki complementary function find کریں گے اس کے بعد particular integral value ہی نکال یں جو 1 upon میں آپ کا جو difference equation آیا تا last میں y کا coefficient ہوتا ہے d کا function ہوتا اسے upon میں لکھیں d square plus 1 اور یہاں پر operator operator na وہ function ہے cos 2 x اور یہاں پر cos یا sign ہوتا ہے تو shortcut کٹ formula یہ ہوتا ہے کہ d square دیکھتے ہیں اور جہاں پر d square ہوتا وہاں پر x کا جو coefficient ہوتا ہے angle میں وہ لکھ دیتے لیں کہ اس سے پہلے minus sign لگا دیتے ہے plus کبھن اور یہ شرط ہوتی ہے condition ہوتی یہ value 0 کے برابر نہیں ہونا چاہی یعنی یہاں پر 1 upon d square cos ax کا formula جس کی value ہوتی ہے d square مہا پر x کو coefficient minus a square put کر دیتے ہیں cos acid لگ دیں گے تو یہ formula یہاں پر apply کیا ہے اور minus تو بھار رہے گا اور 2 square 4 ہو جائے plus 1 cos 2 x اور یہ difference minus 3 آئے x یہ particular integral value find کر ہے تو آ چکی ہے اس طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں general solution the given differential location the general solution of the general solution of given differential equation is y is equal to complementary function plus particular integral کو complementary function کی value sur v find gith c 1 cos x plus c 2 sin x plus particular integral value minus 2 x یہ چکا ہے complete solution here جتنے order کا difference equation is here is arbitrary constraint and c1 c2 to is solution to general solution thank you very much indeed for listening me wa alhamdulillahi rabbil alameen